پوری قوم جان چکی ہے کہ ہم پاکستانی دنیا بھر میں مہنگی ترین بجلی خرید رہے ہیں ہر کچھ روز بعد ایک پروگرام میں تفصیل سے ہم آپ کو اس کی وجوزیات اور اس کی وجوہات بتاتے ہیں ہمارے پڑوس میں بھارت، ایران، افغانستان، بانگلہ دیش اور نیپال تک بجلی کا اوسط ریٹ پاکستانی روپے کے حساب سے اٹھارہ روپے فی یونٹ ہے جبکہ ہم پاکستانی بہتر روپے فی یونٹ تک بجلی خرید رہے ہیں اب یہ حقیقت بھی راز نہیں رہی کہ ہم اتنی مہنگی بجلی ایک کپیسٹی پیمنٹ کے علاوہ پاور سیکٹر کے رقصانات، چوریوں، سبسیڈیز اور عدم وصولیوں کی وجہ سے خرید رہے ہیں حکومتی نیجی اور سی پیک کے پاور پلانس عوام کو چار سو چالیس ووٹ کا جھٹکہ دے رہے ہیں اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ قومی خزانے کو چورہ لگانے کا ایدھندہ بلکل بھی غیر قانون نہیں کیونکہ آئی پی پیس سے ماہدات کو جو ریاست پاکستان نے کیے ہیں عالمی قوارین کے تحت اسی ریاست کی زبانت اور اس کا تحفظ حاصل ہے پاکستان میں بیرل افقامی سالسی کے تحت ماہدوں کی خلاف ورزی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا اور اب حکومت پاکستان کرے تو کیا کرے حکومت بجلی کی تقسیم اور ترسیل کے نظام میں بہتری لائے کب از کب سرکاری بجلی گھروں کی کیپیسٹی پیمنٹ اور دوسرے قضیے ختم کر کے ایک مثال قائم کرے کیونکہ اب 52 فیصد آئی پی پیس حکومت کی ملکیت ہے سرکاری ملکیت میں ہیں جبکہ واقعہ 40 فیصد میں نیجی اور سی پیک کے تحت چلنے والے پلانٹس شامل ہیں وزیراعظم شہباز شریف اپنے صاحبزادے سلمان شہباز کو منالے اور خاندانی بجلی گھر کے مہانہ کروڑ روپے کے کیپیسٹی پیمنٹ کو معاف کر دیں جی ہاں ریپورٹس کے مطابق سال جنوری فیبری اور مارچ پہ سلمان شہباز کی چنیور پاور لیمیٹڈ کو 63 کروڑ روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کی گئی ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ سو سے زائد آئی پی پیز کو اس سال یہ تقمینا 2100 ارب روپے لگایا گیا ہے پچھلے مالی سال انہیں قومی خزانے سے 1929 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ دی گئی تھی جن میں تین آئی پی پیز نے ایک یونٹ بھی بجلی نہیں بنائی تھی ایک یونٹ بھی نہیں بجلی بنائی تھی 37 آئی پی پیز نے 25 فیصد بجلی کی پیداواری صلاحیت استعمال کی جبکہ 60 آئی پی پیز ایسی تھی جنہوں نے 25 فیصد سے زائد پاور جنریشن پلانٹس آپریٹ کیے تھے گزشتہ سال آئی پی پیز سے 1198 ارب روپے کی بجلی خریدی گئی مگر 3127 ارب کی ادائیگیاں کی گئیں یعنی بجلی خریدے بغیر 1939 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کر دی گئی آئی پی پیز کو کی گئی کل ادائیگیوں میں 38 فیصد پیداواری لگت آئی اور 62 فیصد کیپیسٹی پیمنٹ کا حصہ تھا رپورٹس کے مطابق پچھلے مالی سال تین آئی پی پیز ہب کو ایچ سی پی سی حبیب اللہ اور کیپکو نے ایک یونٹ بھی بجلی نہیں بنائی اور تین ہزار چوہتر یونٹ بجلی بنانے کی صلاحیت کے اعتبار سے تقریباً 47 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ وصول کی تاجب کی بات تو یہ ہے کہ روش نامی آئی پی پی پروجیکٹ سے حکومت نے ساڑھ سات سو روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی خریدی چائنہ پاور ہب پلانٹ ساڑھ تین سو روپے فی یونٹ سے بجلی پیدا کر رہا ہے پورٹ کاسم 177 روپے فی یونٹ بجلی فراہم کرتا ہے سوا پاور پلانٹ 117 روپے کے حساب سے فی یونٹ بجلی پیدا کرتا ہے پاک جین پاور پلانٹ 95 روپے کی یونٹ کی شرح سے بجلی پیدا کرتا ہے 85 فیصد آئی پی پیس کی پیداوار 50 فیصد سے کم مگر ادائیگیاں 100 فیصد کی گئیں صرف 0 فیصد پلانٹ فیکٹر والے پاور پلانٹس کو ایک سال میں 46 ارب 40 کروڑ روپے کیپیسٹی پیمنٹ ادا کی گئی نشات چونیا نے 19 فیصد صلاحیت سے بجلی بنائی اور 100 فیصد کی حساب سے رقم بصول کی وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کی چینیوٹ پاور لیمٹیڈ آئی پی بی کو اس سال کے تین ماہ میں 63 کروڑ روپے کیپیسٹی پیمنٹ دی گئی پورٹ کاسم الیکٹرک پاور کمپنی کو 83 ارب روپے پنجاب تھرمل پاور پرائیوٹ کمپنی کو 26 ارب اور واپڈا ہائیڈل کو 76 ارب روپے کی کپیسٹی پیمنٹ کی گئی بند نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو 10 ارب روپے سے نوازا گیا ہمارے حالی انٹریو میں انرجی امور کے ماہر عمار خان کا کہلہ تھا کہ ان کپیسٹی چارجز میں 50 فیصد سے زیادہ حصہ گردشی قرضوں میں انویسمنٹ پر ریٹرن کا اور سود کا ہے اور یہ تمام شرح سود اور ایکسچیج ریٹ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ہماری جو پاور پرچیس پرائز بنتی ہے پاور پلانٹ تک کی جو پرائز بنتی ہے انفیکٹ ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسپیشن ملا گئے تقریبا ساڑھے پینتیس روپے بنتی ساڑھے پینتیس روپے میں سے تقریبا اٹھارہ روپے چالیس پیسے جو ہے وہ آپ کی کپیسٹی پیمنٹ کپیسٹی میں کیا ہوتا ہے کپیسٹی میں سے اٹھارہ میں تقریبا نو سے دس روپے جو ہے منافع اس میں تین سے چار روپے سے زیادہ نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا منافع میں ہی جار اگر میں کپیسٹی پیمنٹ کا بریک اپ دیکھو تقریبا 55% to 60% of my کپیسٹی is just debt repayment جو کل مختلف اور اس میں سے جو آدھی ہے تقریبا 50% of my کپیسٹی پیمنٹ is debt repayment for nuclear power and hydro power which is public owned which is government owned تو آدھی کپیسٹی پیمنٹ essentially goes back to the government اگرچہ پی ٹی آئی حکومت میں سویل ملٹری کوششوں سے نجھی آئی پی پیس کے ساتھ ماہدوں میں ڈالرائز ریٹ کو ایک سو اٹالیس روپے کے حساب سے مقرر کیا گیا تھا لسکہ باوجود ان اگرمنٹ پر نظر ثانی کے ذریعے ملکی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ ڈالر انڈیکس کو ختم کیا جائے آئی پی پیس کو ادائیگی ٹیک اور پے منتقل کیا جائے اور فیول پر چلنے والی آئی پی پیس کے ہیٹ ریٹ کا فورنسک آڈٹ کیا جائے اس ہیٹ ریٹ آڈٹ سے معلوم کر لیا جائے گا کہ بجلی بنانے کے لیے آئی پی پیس نے کتنا فیول استعمال کیا اور بجلی بیچنے میں کتنا فیول چارج کیا اور یہ ٹیک کا بند ہے اگر جس دن ہم نے اس کا سراغ لگا لیا تو یقینا ہمیں ایک بہت بڑے مبینہ فراڈ کا پردہ چاک کر دیں گے اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ایک بہت پھر ہمارے ساتھ موجود ہے انرجی امور کے خاص طور پر بہت مہارت رکھتے ہیں بہت قریب سے اس کا جائزہ بھی لیا ابھی حالیہ سابقہ جو ہماری نگران حکومت تھے اس میں نگران وزیر سنت و تجارت بھی تھے وزیر داخلہ بھی رہے محترم گہر اجاز ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں بہت بہت شکریہ گہر اجاز صاحب بہت عرصے سے ہم تفصیل سے پروگرام آفٹر پروگرام عوام کو آگاہ کر رہے ہیں ان کی تعلیم کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کیونکہ جو رو رہے ہیں ہماری قوم ہمارا کاروبار ہمارے انسان ساٹھ ستہ روپے فی یونٹ کی بجلی یہ کوئی دنیا کا انسان کوئی شخصیت کیسی بھی بنشت ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتی کوئی بزنس افورڈ نہیں کر سکتا یہ بجلی اس ریٹ پہ ہمارا نہ کاروبار نہ بزنس انسان پاکستانی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا یہ تو ہم نے ان کو سمجھا دیا گوھر ایجا صاحب اب ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کریں تو کیا کریں یہ قوم کرے تو کیا کرے کیونکہ بارحال ان تمام معاہدوں میں یہ انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں سوورین گیرنٹی ہے ریاست پاکستان کا اس میں زمانت ہے ریاست پاکستان کی اس کیا تحفظ کرنے کی پاکستان کی حکومت نے اس کی ذمہ داری لی ہے تو پھر اگر ہم نے ان معاہدوں کو ٹچ کرنے کی کوشش کی تو یہ تو ہم اس کا انجاب دیکھ چکے ہیں ریکنڈیک اور دوسرے معاملات میں اب آپ بتائیے کہ کریں تو کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ویری مچ کامران خان صاحب آپ نے جو ہے وہ اس معاملے کو بڑی خوبصورتی سے پچھلے جو ہے وہ تین ہفتے میں پوری قوم کو سمجھایا ہے یہ جو ساٹھ روپے کا بجلی کا بل آ رہا ہے یا اسی روپے کا کامرس کا آ رہا ہے اس کے بیچے انگریڈینٹس کیا ہیں کہ معاہدے ہمارے ہو گئے تھے اور ان معاہدوں پہ اوپر ہم نے یہ کہا کہ جناب ٹیک اور پہ مطلب بجلی بنے نہ بنے جو ہے آپ نے پیسے ادا کرنے ہیں اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہماری سوورن گارنٹیز ہیں ہمارے سٹیٹ کے کانٹریکس ہیں اگر آج ہم ایک سوچ پہ چلے جائیں حکومت بھی ہمارے جو لوگ اگر اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اس کا سلوشن تو اس کا سلوشن موجود ہے کیونکہ یہ جو ایگریمنٹس ہیں یہ ایگریمنٹس جو ہیں وہ امانداری پہ بیس نہیں ہیں خان صاحب یہ دوہزار اٹھارہ میں بھی جب کمیٹی بنی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ معاملہ دوہزار اٹھارہ میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس کو اٹھایا تھا آپ نے اس کو اٹھایا تھا یہ معاملہ آئی پی پی کا گیا تھا آئی پی پی کا معاملہ کمپنیوں سے نیگوشیئٹ ہوا تھا اس وقت بھی کمپنیوں نے کہا تھا ہمارا فورنزک آڈٹ نہ ہو جائے گئی اور انہوں نے جو ہے کرنسی اسی قسم کے کانٹریکس پہ ایک سو ارتالیس روپے پہ بیٹھ کے جو ہے انہوں نے نیگوشیئٹ کر کے جو کمپنیاں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کی تھی اس کو انہوں نے اگری کیا اور ایک سو ارتالیس روپے میں لیکن کاش اس وقت فورنزک آڈٹ ہو جاتا یہ کانٹریکس میں نے جیسے کہا کہ یہ کانٹریکس کوئی امانداری پہ بیس نہیں ہے یہاں پہ حکومت نے ایک کارخانہ پاور پناٹ لگایا خود لگایا اور جام شوروں میں لگایا اور کوئلے کا لگایا اس کی جو ویلیو ہے ایک روپے ہے اسی وقت یہاں پہ ایک ادارہ لگا جس کی دو روپے ہے آپ کے سامنے ایبیڈنس ہے اب فورنزک آڈٹ میں میں سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت کو اس وقت فورنزک آڈٹ کے لیے جو ہے وہ ایک دنیا کی بہترین فرم اس کا ہم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر اس کا پورا خرچ دینے کو تیار ہیں جو اس وقت نہیں کسی نے بولا نہیں تو ہم اس وقت بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور فورنزک آڈٹ کرانے کہ کیا یہ ویلیو جو لگے ہیں پارپناٹس کیا اس کی ویلیو ٹھیک ہے پہلا سوال تویا دوسرا سوال کیا اس میں جو ایکوٹی وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری ایکوٹی ہے جس پہ ریٹرن ہے جس پہ اس پہ پروفٹ لینا ہے سطرہ کیا اس میں ایکوٹی لگی بھی ہے کہ نہیں لگی ہے یہ دونوں ہیں امانداری کے اوپر بیس کر کے اچھا یہ آڈٹ ہو جاتا ہے اگر یہ آڈٹ ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ نکل آتا ہے تو آپ میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ یہ ایک پرحیب اس کا وہی نتیجہ نکلتا ہے یہ الیگیشن صحیح نظر آتے ہیں then we can make criminal proceedings and then can proceed کہ ہم اس کے بعد ان کو ریویو کریں ان تمام ماہدات کو تو پھر ہمارے پاس ایک سٹرانگ کیس ہوگا اور انٹرنیشنل جو جو کوٹ آف جسٹس وغیرہ کے اندر ہم نہیں پھسیں گے بالکل اور اگر آج حکومت چاہے تو جیسے دوہزار بیس میں کیا تھا فرنزک آڈٹ جو ہے اس کو اپوائنٹ کرے ان سے بیٹھ کے بات کرے کہ آج بھی آپ لوگ چھتیس پرسنٹ کپیسٹی پہ چل رہے ہو ہم آپ کو یہ ایک ایمنیسٹی دے دیتے ہیں اگر حکومت چاہے تو تو اور نہیں جانا چاہتی کسی ڈیٹیکیشن میں تو ان کو کہیں کہ بھائی تم جتنی بجلی بناتے ہو میں تو کہہ رہا ہوں اتنے پیسے دے دو یہ ساری چیز جب ہو جائے گی کسی بھی کوٹ میں جائیں گے کسی بھی فورم پہ آپ بات کریں گے کسی جگہ پر بھی ہوگی میں بھی آپ سے پوچھوں گا کہ سر آدھے سے زیادہ تو یہ حکومت پاکستان کے عمل دقل کا معاملہ ہے یہ پلانٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان چلا رہی ہے خود چلا رہی ہے چینیوں کے ساتھ مل کے چلا رہی ہے تو کوئی رول موڈل خود حکومت پاکستان پیش کرے اس میں جو بھی اصلاحات ہوتی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان پیش کرے کوئی اچھی مثال پیش کرے میں تو یہ کہوں گا میری تو خواہش ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں اس میں ایک پاور پلانٹ ہے جو ان کو کپیسٹی پیمنٹ مل گئی اب مل گئی وہ کہے کہ آئندر سے میں کپیسٹی پیمنٹ نہیں لوں گا آفٹر آل انہیں بھی تین مہینے میں نوے کروڑ روپے مل گئے ہیں تو یہ تو کوئی بارڈل تو بنا کے پیش کرے نا ہم حکومت سب سے پہلے تو حکومت اپنے پلانٹس کا بتھائے نا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے کامرانگان صاحب یہ سیکنڈ پارٹ ہے آپ نے جو اٹھایا کہ باقی 52% پلانٹس حکومت کے ہیں ٹھیک ہے میں نے 48% پہلے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر دی اب میں 52% گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں تو مجھے یہ آج کے دن میں یہ گورنمنٹ کو پروپوز کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے طرح کہ آپ نے پیسے تو سوورن گارنٹی دی ہوئی ہے آپ نے اپنے پلانٹوں کا جو ہے وہ فرنزک آرڈٹ بھی نہیں کرانا نہیں کروائیں آپ اپنے پلانٹس کو آج یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پیسے باہر جو دینے ہیں اس کا تو کسی کپیسٹی پیمنٹ سے تلق نہیں ہونا چاہیے وہ تو سٹیٹ ڈیٹ ہے سوورن ڈیٹ ہے اس پہ تو کم از کم اس کونسپ پہ آ جائیں کہ جناب جو سستی بجلی جو سستی بجلی بنتی ہے وہ بجلی آپ وہ بجلی بنائیں اور وہ بجلی کے پیسے چارج کریں آپ کیوں اس کی فکس چارجز چارج کیے جا رہے ہیں فی الحال تو اس کو کیپ کیجئے نا یہ بتائیے کہ وان ٹو تھری یہ چار تین سٹیپ جو ہے یہ حکومت کے بس میں ہے یہ فی الحال یہ لے لے اور اس سے پاکستانیوں کو بجلی جو ہے وہ کم از کم دس روپے یونٹ سستی مل جائے پندرہ روپے یونٹ سستی مل جائے کاریوار کو کچھ مل جائے تو بارے نیارے ہو جائیں گے اگر کیا یہ ڈویبل ہے باتیں تو ہم سب بہت زبردست طریقے سے کر سکتے ہیں آرگومنٹس کا تو آپ کے جوابی نہیں ہے اب ذرا صاحب بتائے نا ایک دو تین کیا کریں پہلا سٹیپ حکومت کے پاس باون پرسنٹ اپنے پلانٹس ہیں آج کے دن جو ہے وہ یہ کپیسٹی پیمنٹ کا کونسپٹ ادھر سے ختم کریں اور کپیسٹی پیمنٹ یہ جو سوورن ڈیٹ جو اس کو ٹال کے پورے یونٹ کی چارج کر کے ہم اس کی ڈال رہے ہیں اس کونسپٹ سے ہٹے ہم یہ اس کے جواب ملے گا کہ جناب یہ تو پھر سرکولر ڈیٹ کریئٹ ہو جائے گا اس کا جواب دیں گے پھر تو سرکولر حکومت کو نقصان اٹھانا پڑے گا ہم کیسے نقصان اٹھائیں تو آج کے دن جو غلطی ہے اس غلطی کو ماننا پڑے گا اس کو نقصان بک کرنا پڑے گا سرکولر ڈیٹ میں نہیں ڈالنا پڑے گا اس کو نقصان بک کریں اور نقصان بک کر کے پوری قوم کو اس نقصان میں اگلے دس سال پندرہ سال مت اس کو جلنے دیں کیونکہ یہ پوری قوم اگلے پندرہ سال تک ہسٹیج ہو جائے گی یہ نہیں نکل سکیں گے اس کو نقصان ہو گیا نقصان ڈالیں اس کی جتنی بھی کاسٹ آپ نے لی ہوئی ہے اس کاسٹ کو سٹرکچر میں اپنے بیلڈ کریں اپنے نیشنل ڈیٹ میں لیں ان پلانٹوں کو جو حکومت کے ہیں بابل پرسنٹ اور حکومت اس سے کسی طرح نہیں بھانگ سکتی اس ساورن گیرنٹی سے نہ ہی حکومت اپنا فرنزے کو آڈٹ کرائے گی تو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے جو سب سے سستی کا بیڈ ہے سستی بیڈ لیں اور اس کے حساب سے بجلی دیں آج کے دن میں سمجھتا ہوں اگر یہ صرف یہ ایک سٹیپ لے لیں ففٹی ٹو پرسنٹ کا جو آپ نے کہا دس سے بارہ روپے بجلی صرف حکومت کے پلانٹوں سے کم ہو سکتی ابھی تو ایک جزوی مسئلہ اور جزوی حل اس کا پیش کیا ہے لیکن ڈاؤن دا روڈ کیا بلکہ سامنے ہمارے کھڑے ہیں دازے کے مطابق چھ ہزار میگا وارٹ سولر اور اس کے بعد جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں ہمارے سوورن ایگریمنٹس ہیں جس میں اور جنریشن ہونی ہے اور شاید بیس تیس ہزار میگا وارٹ اس سسٹم میں آنا ہے اگلے دس بارہ سال کے اندر یہ ہم سے تیالیس نہیں سمل رہا بائیس ایوریج کر رہے ہیں بائیس ہزار میگا وارٹ سال کا تیالیس پیدا کر رہے ہیں اس میں اگر بیس پچیس اور مل جاتا ہے تو یہ ساٹھ پیسٹ ستر کی ہزار میگا وارٹ کا اس کی کیپیسٹی پیمنٹ اس کی ڈالرائزڈ ریٹارنز اس کی یہ تمام انیفیشنسیز اس کے بعد تو خاک ہو جائیں گے ہم کسی کو خبر ہونے تک یہ معمولی مزاق تو نہیں ہے یہ کوئی مزاق تو نہیں ہے یہ اس کے لئے ویف آورٹ کیا ہے کیونکہ پہلے تو چوالیس ہزار استعمال کر آئے ہیں پھر اس کے بعد ہم ستر ہزار استعمال کریں گے اور یہ جو سولر آ رہا ہے یہ بچارے غریب لوگوں نے جو اپنے سروں پر لگا لیا اس کو اتار کے تھوڑی پھیکیں گے قوم اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی انقلاب کی بات کرے گی خاند صاحب ایک نمبر میں تھوڑا سے دے دوں یہ چوالیس ہزار میگا ووٹ ہے بائیس تو صرف گرمیوں میں چلتا ہے سردیوں میں ساتھ چلتا ہے یہ ایوریج تیرہ ہزار چل رہا ہے یہ ایوریج یہ جو ہے ہائی پیک ہمارے پاس کیونکہ ٹرانسمیشن لائنیں بائیس ہزار کی ہیں تو وہ پیک بائیس ہزار پہ چل رہا ہے ایوریج تیرہ ہزار پہ چل رہا ہے اس وقت چوالیس کی کپیسٹی پہ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگلے چھ سال میں تیس ہزار سے زیادہ میگا ووٹ ہے اور اس وقت قوم سارے پریشانوں کے سب سے بڑی بات جو آج یہ ہے کہ ساری قوم پریشان ہیں اور اس پریشانوں کے جو ساتھ روپے کا بجلی ہر آدمی اپنے گھر پہ چھت پہ سولر لگا رہا ہے کہ دس کلو ووٹ کا سولر لگا لو پانچ کلو ووٹ کا سولر لگا لو دس لاکھ یا بیس لاکھ لگے تاکہ ہمارا بجلی قبل کم ہو جائے اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے میرے عساب سے چھ ہزار میگا ووٹ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگلے سال سولر کی جو ہے وہ چھتوں پہ لگ جانا ہے تو ہماری کپیسٹی پیمنٹ جو ہے جو ہماری یوٹلائزیشن ہے جو آج تیرہ ہزار ہے یہ اس سے بھی کم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو معاملہ ہمارا آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اگر ہم نے آج اس مسئلے کا حل نہیں نکالا کہ ہم اپنی قوم کو عمام کو جو ہے وہ کوئی ایسا سسٹم دیں جس کے تحت وہ زندہ رہ سکے اور اگر یہ رینیوبل لگنا بھی ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اب رینیوبل گورنمنٹ کو پالیسی بنانی پڑے گی رینیوبل کی کہ وہ کیا گریڈ میں لگائیں تاکہ اپنی کسٹ کم کریں تین سنٹ سے دس روپے یونٹ میں لگائیں لیکن وہ بھی خدا کے واسطے آئی پی پی میں نہ لگا لیں کیونکہ آپ کے پاس جو ہے آپ کی گریڈ کی جو کسٹ آ رہی ہے وہ گریڈ کی کسٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس گریڈ کی کسٹ میں پاکستان چلی نہیں سکتا سولہ سنٹ کی انڈسٹری نہیں چل سکتی اسی روپے کا کمرشل نہیں چل سکتا یہ بھی نہیں چل سکتا یہ بھی کالیسی بنانی پڑے گی کہ سولر کیا چاہتے ہیں آپ یہ رینیوبل انرجی کیا چاہتے ہیں وہ پاکستان جو ستن ہزار میگا وارڈ بجلی کنزیوم کر لیں وہ تو شاندار پاکستان ہوگا وہ تو چھ پرسن سات پرسن گروت والا پاکستان ہوگا جس پہ بڑی پرڈکشن ہوگی اور انشاءاللہ پھر تو اگر ہو جائے تو پھر شاید ہم ساٹھ ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بھی کر لیں جو ایک خواب دکھایا ہے جام کبال صاحب نے وزیر تجارت نے یہ سب ہو سکتا ہے لیکن اب اس کے لیے کیا کرے کیونکہ وہ تو ایک الگ معاملہ ہے نا کہ ہماری ایکانومی ایسی چل جائے یہاں پہ بیس پرسن انٹریس ریٹ ہے یہاں پہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے تو یہ بھی تو ایک انہونی والی سیچوئیشن ہے نا مگر ہونا پڑے گا خان صاحب اس کا اس کا میں دوسرا سٹیپ دے رکھتا ہوں کہ آپ کو آج پاور ایکسچینج بنانی پڑے گی اس پہ پشنے نیپرا چیرمن اس کے اوپر پورا جو ہے وہ اس کا ڈراب بنا گئے حکومت کے پاس پڑا ہے سی ٹی بی ایم کا اس کے اوپر بنائیں تاکہ جو ہے یہ ایک پاور ایکسچینج کھولیں تاکہ جو سب سے سستہ بجلی والا ہے اگر وہ ٹیک اینڈ پے پہ چلا گیا ہے وہ اپنی بجلی بیچ سکے اور کنزیومر لے سکے کہ اگر بجلی بند پڑی ہے اور اس کے پاس فور ایزامپل میں ایک پلانٹ دیکھ رہا تھا انٹریسٹنگ اسی ریپورٹ میں کہ اس پلانٹ کی جو کاسٹ ہے وہ دو روپے یونٹ ہے آپ نے بھی صبح دیکھا شاید کہ دو روپے یونٹ ہے اس کی کپیسٹی چارج تو اگر وہ دو روپے یونٹ پہ حکومت کو آفر کرتے ہیں تو اس کا سارا پلانٹ حکومت آج نہیں اٹھا رہی تو پاور ایکسچینج پہ آفر کریں اگر ہمارے گیس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نیچرل گیس کے پلانٹ بند پڑے ہوئے تھے اور اس کی کپیسٹی اٹلائیشن تیس پیصد سے بھی کام ہے ایک پلانٹ کی تو چار پرسنٹ تھی جس سے ساڑھے سات سو روپے یونٹ کی کاؤسٹ آ رہی تھے ارے نیچرل گیس ہمارے پاس اگر ویل میں موجود ہے اور وہ نیچرل گیس پہ پلانٹ چلتا ہے تو وہ پاور ایکسچینج پہ اپنی آفر کر دے یہاں پہ جو دو دو سو میگا وارٹ کے چار بڑے ایفیشنٹ ساٹس پرسنٹ ایفیشنسی کے پاور پلانٹ لگے تھے پرائیوٹ سیکٹر میں لگے تھے وہ اپنی ایکسچینج میں اگر ٹیک اور پیسے نکلتے ہیں تو ان کا سسٹم چلنا چاہیے کہ وہ مال بیچ سکیں اپنا ہم اپنی کیپٹیو میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا نظامی ہوگا تین ہزار میگا وارٹ کی کیپٹیو پہلی جینوری کو بند کرنی ہے آج بند ہو جائے اور وہ سستی بجنی دیں ہمارے پاور ایکسچینج سے کیوں بند پر کے بیٹے ہوئے اپلا اور زیادہ ایفیشنسی سے چلائیں گیس کے پار پلانٹس آپ دیکھیں تو گیس کے پار پلانٹس نہیں چل رہے آپ اگر جا کے دیکھتے ہیں کہ جو سستی جو جنریشن ہے ہمارے پاس کوئلہ موجود ہے تھر میں اس کے سستے پلانٹ ہے جو لگے ہیں وہ چائنہ کی مدد سے لگے ہوئے پلانٹ ہیں بڑے اچھے پلانٹ ہیں بڑے ایفیشنٹ ہیں ان کی کوسٹ بھی کم ہے بگر وہ چل نہیں رہے پوری کپیسٹی پر کیوں نہیں چل رہے اگلا پلانٹ تیرہ سو بیس میگا وٹ کا آنے لگا ہے اگلے ساتھ کہ ٹرانس میشن لائن نہیں ہے تو ٹرانس میشن لائن کو آج کے دن ہمیں سب سے پہلے وہ ٹرانس میشن لائن ڈالنی چاہیے اگر نورت کے اندر روڈ ہے ساؤت سے نورت کی ایم شور گورنمنٹ اس ورکنگ آنٹ بٹ دی نیڈ ٹو ورک آنٹ ایون ہارڈر کیونکہ پیسے آج جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان تو قوم کا ہو رہا ہے پیسے تو قوم نے دینے ہیں پیسے تم کہہ رہے تم بل ادا کرو پلانٹ بند ہے تین تیس پرسن کا پلانٹ بند ہے چھتیس پر پیسے تم نے دینے ہیں پورے پلانٹ کے آج کے دن اس نظام سے نکلنا اگر حکومت آج چاہے تو آج کے دن فیصلہ کر کے نکل سکتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے میری نظر میں اوکے تینکیو سو مچ گوھر جا صاحب بہت سٹرانگ کیس پیش کر رہے تھے جو معروضات جو گفتگو جو آرگیمنٹ جو کیس گوھر جا صاحب نے پیش کیا